اسلام علیکم دوستوں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے کچھ ایسے سینٹینسز لے کر آیا ہوں جن کو ہم اکثر شادیوں کے موقع پر استعمال کرتے ہیں اگر آپ اپنی انگلیش کو امپروو کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو سینٹینسز شادیوں کے موقع پر جو فکریں شادیوں کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں آپ انہیں انگلیش میں بول سکیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس طرح کی سینٹینسز ضرور سیکھیں جن کو ہم اکثر شادیوں کے موقع پر استعمال کرتے ہیں سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ یہ فکریں اکثر بولا جاتا ہے اس کی منگنی ہو گئی ہے تو اس کی انگلیش ٹرانسلیشن ہو گی اگلے مہینہ اس کی شادی ہو رہی ہے یہ جملہ بھی بہت بولا جاتا ہے اگلے مہینہ اس کی شادی ہو رہی ہے اس فکرہ کے لئے انگلیش میں بولیں گے اس کی شادی ہو گئی جب ہمیں کہنا ہوں کہ اس کی شادی ہو گئی اس فکرہ کو انگلیش میں بولیں گے شادی کب کرو گے یہ فکرہ بھی اکثر بولا جاتا ہے تمہارا بائی بتا رہا تھا کہ آپ کے لئے ایک رشتہ آیا ہے تو اسے انگلیش میں کہیں گے مئنے اسے شادی کیلی پرپوز کیا تا وہ لڑکی والے ہیں تو اسے انگلیش میں بولیں گے they are on bride's side اور اگر کہنا ہوں وہ لڑکے والے ہیں تو انگلیش میں کہیں گے they are on groom's side وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے he is already married وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اس کے لئے انگلیش میں بولیں گے he is already married وہ ابھی تک کموارا ہے he is still single یا پھر single کی جگہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں unmarried he is still single یا پھر آپ یہ بھی بول سکتے ہیں he is still unmarried he is still 경찰 یا پھر آپ he nicest ہو رہا ہے جگہ آپ ہی ہ häufig ہے em ہی ہکا ہن